عزیز حاضرین اور وہ تمام عراقین جو ملک میں وزریہ سیٹلائٹ اس عبادت میں شریک ہیں مختلف کلیسیائی شاخوں، مقامی عبادت گاہوں، لائٹ اینڈ سالٹ میشن، ریسٹورنٹ میشن کے عراقین تمام دنیا میں وزریہ انٹرنیٹ اس سروس کے شرکہ اور وہ جو ٹیپ کے ذریعے سن رہے ہیں اور سنڈے سکول کے بچوں آخری سیشن میں میں نے آپ کو مبارک بادیوں میں سے ان لوگوں کے لیے برکات کے بارے بتایا تھا جو دل کے غریب ہیں جو ماتم کرتے ہیں جو حلیم ہیں آج میں آپ کو چوتھی مبارک بادی کے متعلق تفصیلاً بتاؤں گا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں محبت کا پھل اور پاک روح کے نو پھل لانا ضروری ہے اور مبارک بادیوں میں آگے بڑھنا ہے اگر آپ کی زندگی میں روح القدس کے نو پھل موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روح میں جا چکے ہیں اور اگر آپ تمام مبارک بادیوں پر پورے اترتے ہیں تو آپ روح کی کاملیت میں داخل ہو چکے ہیں آئیے آج کا حوالہ دیکھتے ہیں اور مبارک بادیوں میں سے چوتھی مبارک بادی کی برکات پر غور کرتے ہیں عزیز حاضرین مطی پانچ باب کی چھٹی آیت میں مرکوم ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے ویڈسٹر لغت کے مطابق اخلاقی اور الہی اصول کے تحت یک دلی سے عمل پیرا ہونا راست بازی کہلاتا ہے احساس جرم اور گناہ سے مبرہ ہونا لیکن خدا کی راست بازی مختلف ہے روحانی راست بازی سے مراد خدا کی مرضی کی پیروی کرنا اور ان تمام مراحل سے گزرنا جن کے نتیجے میں ہم مقدس اور پاک انسان بن جاتے ہیں تفصیلن ایک راست باز بندہ وہ ہوتا ہے جو بھلائی سچائی اور کلام خدا کی تابع داری کرتا اور ان پر عمل کرتا ہے بائبل کے مطابق راست باز وہ ہے جو خدا کے کلام کی مکمل فرما برداری کرتا ہے اور راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہونا راست بازی کا مشتاق ہونا اور اسے ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بھوکا اور پیاسا خوراک کی تلاش کرتا ہے ایک کہاوت ہے کہ تین دنوں کی بھوک انسان کو چوری کی طرف مائل کرتی ہے یہاں تک کہ ایک عالی تلیم یافتہ شخص بھی اگر تین دن تک بھوکا رہے تو وہ خوراک حاصل کرنے کے لیے تمام طریقے آزماتا ہے جی ہاں ہمارے میمبران اس زمرے میں نہیں آتی آپ بینہ کسی مشکل کے تین یا سات دنوں تک روزہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے فریج میں رکھی غذا کو بھی نہیں کھانا چاہیں گے کچھ پرانے عراقین اس سختی سے گزرے ہیں اگر آپ اس تجربے سے نہیں گزرے پھر بھی آپ کتابوں اور فلموں سے ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بھوک کی بدولت نا امیدی سے خوراک کی تلاش میں سرکردہ ہیں اگر ان کو کوئی مناسب خوراک نہیں ملتی تو وہ کچھ ایسا بھی زہر مار کر لیتے ہیں جو کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا اہدِ عطیق کے مطابق لوگوں نے اپنے بچے تک کھا لیے کیڑے مکوڑے چوہے درختوں کی چھال اور پودوں کی جڑے بھی بظاہر خوراک ہی لگتی ہیں چونکہ وہ انتہائی بھوکے ہوتے تھے لہٰذا انہیں جو بھی نظر آتا وہ کھا لیتے پیاس پرداشت کرنا اور بھی مشکل ہے بعض مرد حضرات کو فوج میں اس بات کا تجربہ ضرور ہوا ہوگا جب آپ فوجی گشت پر کافی زیادہ پانی لیے بغیر نکلتے ہیں تو آپ کو اتنا پسینہ آئے گا کہ آپ انتہائی پیاسے ہو جائیں گے اور اگر ایسے میں آپ کو روڑ کے کنارے کوئی تالاب نظر آئے تو آپ اس کی جانب دوڑیں گے اور پانی کے گدلہ ہونے کے باوجود پییں گے کیونکہ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل ایسے ہی وہ جو بہت تندہی سے اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے خوراک کی تلاش کرتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے راست بازی کی تلاش کرتے ہیں اور اسے اپنے دلوں پر نقش کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں آج کل شاید پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے لیکن کافی عرصہ قبل جب میٹ ٹریننگ حاصل کر رہا تھا تو فوج میں وہ اتنا وقت بھی نہیں دیتے تھے کہ ہم اپنی چھاگل پانی سے بھر لیتے اور ہمیں اسی حالت میں کئی کئی میل پیدل چلنا پڑتا تھا اور پھر جب ہم پیاسے ہوتے تو گدلے پانی کے تالاپ تک سے پانی پی لیتے تھے ہم سب بھاگتے اور پانی پی لیتے کوئی اپنے چلو سے تو کوئی گھڑنوں کے بل ہو کے لیکن کسی کے بھی پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ لوگ جو کوئیلے کی کان کے ڈھیر ہو جانے کی صورت میں پھنس جاتے ہیں وہ کیڑے اور چوہے بھی کھا لیتے ہیں ایسے موقع پر وہ کیڑے اور لاروے کراہ تنگیز نہیں بلکہ بہت لذیذ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جان بچانے کا سبب ہوتے ہیں اس لیے وہ انہیں مزے لے لے کے کھاتے ہیں مبارک ہیں وہ جو تقدیس کے اور سچائی میں سکونت کرنے کے خواہ ہیں خدا کے دل کی موافقت کے خواہ ہیں اور الہی فطرت میں شامل ہونے کے مشتاق ہیں آپ کیوں دن دہی سے اس کے بھوکے نہیں ہیں جو راست پازی کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز کی نسبت کلام خدا کے زیادہ مشتاق ہوتے ہیں پہلا زبور ہمیں دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان رکھنے کے بارے بتاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیں دن اور رات خدا کو ہی سوچنا ہے کیونکہ کلام خدا ہی ہے بائبل ہمیں خدا کی مرضی اور ان کاموں کے متعلق جو راست بازی کے کام ہیں بتاتی ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں خدا کے کلام کے متلاشی اور مشتاق ہوتے ہیں زبور 119 کی 123 آیت میں مرکوم ہے کہ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں زبور 119 کی 147 اور 148 آیت میں لکھا ہے میں نے پاپ ہٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے 148 میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں حاضرین و ناظرین کیا آپ بھی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیا آپ بائبل مقدس کے الفاظ پر دھیان دیتے ہیں اور اتوار کے سنے ہوئے واز کو اپنا بنانے کے لیے آپ سارا ہفتہ اسے دہراتے ہیں کلام کو اپنا بنانے کا مطلب ہے اسے محض اپنے ذہن میں علم کے طور پر ہی محفوظ نہیں کرنا بلکہ کلام پر دعا کرنا اپنے دل میں اسے تکمیل تک پہنچانا اور حقیقتاً اسے عمل میں لانا یہی سچا ایمان ہے ایک نئی ایماندار کے طور پر میں خدا کے کلام کا بہت مشتاق رہتا تھا اور جس بات کا بھی مجھے احساس ہو جاتا تھا میں فوراں فرما برداری کرتے ہوئے اسے عمل میں لاتا تھا اور میں ایسی بیداری کی عبادات کی تلاش میں رہتا تھا جہاں میں خدا کا کلام سن سکتا یہ اصل میں مزید باتوں کا احساس کرنا تھا میں خدا کے کلام کو مزید سمجھنا چاہتا تھا اور ہمیشہ بیداری کی تلاش میں رہتا تھا جب مجھے کسی بات کی سمجھ آ جاتی تھی تو میں اس پر عمل کرتا تھا جب میں ثبت کو پاک مانو دہ یقیدو اور دس احکام کی پاسداری کرو قسم کے احکامات سنتا تو فوراں تابداری کرتے ہوئے خدا کو اپنے حدیعجات ادا کرتا کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے لہٰذا میں ہفتے میں کم از کم تین مرتبہ اپنے حدیعجات خدا کو دیتا تھا چونکہ خدا فرماتا ہے کہ محبت کرو اور معاف کرو اس لیے میں ہر اس بندے کو جس نے مجھے رد کیا ہوتا اور میری بیماری اور غریبی میں مجھے دکھ پہنچایا ہوتا اسے معاف کر دیتا تھا میں نے ان سب کو بیداری کی سب سے پہلی عبادت میں جس میں میں نے شمولیت کی معاف کیا اس سے پیشتر میں سات سالوں سے ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں برے جذبات جمع کرتا رہا تھا میں سوچتا تھا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو ان کو معاف نہیں کروں گا اور ان سے نفرت کی بدولت اپنے اندر خود ہی عذیت سے گزر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری صحت بحال ہو گئی تو میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں سوچتا تھا کہ میں دولت مند ہو کے ان کے تمام قرض چکا دوں گا لیکن جب میں نے خداوند کو قبول کیا اور سنا کہ خدا کون ہے ہمارا خداوند کون ہے اور ہمیں خدا نے کس قسم کی محبت دی ہے یہ سنا تو میں نے ہر سیشن میں آنسو اور بہتے ناک کے ساتھ توبہ کی جب مجھے معلوم ہوا کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے ہمیں معاف کیا ہے اور ایک فردوس ہے جس میں کوئی گناہ نہیں تو میں نے ہر سیشن میں توبہ کی اور پچھتایا اور وہ برے جذبات برف کی طرح پگھل گئے خالق اور قادر مطلق خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا سلامتی کی قربانی کے طور پر دے دیا تو بھلا میں کون اور کیا ہوتا تھا جو کسی سے نفرت کرتا مجھے کسی سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا ان سوچوں نے بیداری کی عبادت کے چند دنوں کے دوران ہی میرے تمام برے جذبات کو برف کی طرح پگھلا دیا پھر میں نے ان چیزوں کے متعلق جن کو میں پہلے سمجھنے سے قاسر تھا مختلف انداز سے سوچنا شروع کیا اپنے نکتہ نظر کی بجائے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کیا جب میں دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کے سوچتا تو سمجھ جاتا کہ وہ یہ سب کر سکتے تھے ان کی سوچیں مجھ سے مختلف تھیں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں ویسا ہرگز نہ کرتا لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی ایسا کر سکتے تھے میں ان سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں دوسرے لوگوں کے نکتہ نظر سے سوچتے ہوئے ان کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے کچھ ایسا نہیں تھا جو سمجھ سے باہر ہوتا ہمیں بھی صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے نکتہ نگاہ سے بھی سوچنا چاہیے اپنی سوچ میں ہم نہیں سمجھ سکتے ہر کسی کی سوچ دوسرے سے فرق ہوتی ہے اس لیے ہم دوسرے کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں میں نے بھی اسی طرح ان سب کو سمجھا اور بیداری کے چند دنوں میں توبہ کی پھر میرا نکتہ نظر تبدیل ہو گیا بلکہ میں شکر گزار بھی تھا میں کیوں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے نفرت کی اور مجھے تلخ وقت دکھانے کا سبب بنے اس لیے کہ میں نے ان کی وجہ سے ہی خدا کو قبول کیا اس لیے میں نہائیت شکر گزار ہوں اگر میں نے ان حالات کا تجربہ نہ کیا ہوتا تو میں شاید خدا کو نہ جان پاتا اگر میرے تمام منصوبے کامیاب ہو جاتے یعنی میں پی ایش ڈی کر لیتا اور دنیا میں بہت سی دولت حاصل کر لیتا وغیرہ تو میں خدا کو ہمیشہ کے لیے قبول نہ کر پاتا اور اگر ایسا ہوتا تو میں کیا ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا اور عبدی عذیت میں مقتلا ہو جاتا اس لیے وہ حالات مجھے خدا کو جاننے اور اسے قبول کرنے کے سبب بنی لہٰذا میں نہائیت شکر گزار ہوں میری نفرت دور ہونے کے بعد سے میری حالت ایسی تھی جس کے لیے میں بہت شکر گزار تھا تاکہ میں ان کو بھی معاف کر سکوں جنہوں نے مجھے حقیر جانا تھا اور مجھے تکلیف پہنچائی تھی خدا نے ایسے حالات پیدا کیے تاکہ میں ان لوگوں کے وسیلے خداوند کو قبول کروں انہوں نے بعض اوقات حقیقت میں میری مدد کی جب مجھے مدد کی اشد ضرورت بھی تھی مزید برا میں نے بائبل پڑھنا یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ رکھو اور یہ نہ رکھو اس طرح کے احکامات کی پاسداری شروع کر دی اگر میں فوراں فرما برداری نہ کر سکتا تو میں ان احکامات کو نوٹ بک میں لکھ لیتا اور ان کے لیے دعا کیا کرتا اس طرح میں جسم کے کاموں سے چھٹکارا پا سکتا کیوں؟ میں انہیں دوبارہ نہ کر سکا میں نے ان کاموں کو دور پھینک دیا کیونکہ میں انہیں دوبارہ نہیں کرتا تھا مثلا میں نے شراب پینا فوراں ہی بیداری کے دوران چھوڑ دیا میں نے سگرٹ پینا بھی اسی وقت چھوڑ دیا جب مجھے بتایا گیا کہ یہ خدا کو ناپسند ہے وائز نے کہا کہ یہ خدا کو ناپسند ہے اس لیے میں نے سگرٹ پینا فوراں چھوڑ دیا میں الہصبح کی دعا کا آغاز کر سکتا تھا گرز جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے فوراں کیا اور جو کچھ چھوڑ سکتا تھا میں نے فوراں چھوڑ دیا لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جنہیں میں فوراں نہ چھوڑ سکا یہ میرے دل کی گناہ آلودہ چیزیں اور حالت تھی یہاں تک کہ میں نے کوشش بھی کی کہ انہیں روکوں اور ان کے متعلق نہ سوچوں لیکن پھر بھی وہ بار بار میرے ذہن میں یاد آتی تھی میں نے ان تمام چیزوں کو نوٹ بک میں لکھ لیا اور جب بھی میں دعا کرتا تو ان کو بھی دعا میں یاد کرتا تھا تاکہ یہ شیطانی سوچیں میرے ذہن سے نکل جائیں سب سے زیادہ رہنے والی سوچ تین سال تک رہی دوسری باتیں جلد ہی چلی گئیں لیکن آخری نے جاتے جاتے تین سال لیے اس بری چیز سے مجھے تین سال کی دعاوں کے بعد چھٹکا را ملا جب میں اپنے نوٹس کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے دل کا معاینہ کرتا تھا تو اس بدی کو جو میرے دل سے نکل چکی ہوتی تھی اس پر لال رنگ کی لائن کھینج دیتا تھا اس طرح میرے تمام نوٹس کو کاٹنے میں تین سال لگی یہ ایک مزے کی بات تھی نئے اہدنامے اور پرانے اہدنامے کے مطالعے کے دوران میں نے ان تمام باتوں کو لکھ لیا تھا جو میں نے کلام کے مطابق نہیں کی تھی حقیقت میں ایسی بہت زیادہ باتیں نہیں تھی کیونکہ میں نے پہلے ہی سے بہت سی برائیوں اور جسم کے کاموں کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا تھا بس صرف دل کی اندرونی گناہ آلودہ باتیں ہی باقی تھی میں نے انہیں لکھ لیا اور اے کے کر کے ان کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا ایسا کرنے میں تین سال لگے کیونکہ میں خدا کا اس کے فضل اور محبت کا اپنے بدن کی شفاہ کے لیے جو مرنے کے قریب تھا نہایت شکر گزار تھا اور کیونکہ میں خدا باپ سے بہت محبت کرتا تھا اس لیے میں اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس کی مرضی جاننے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کا دل سے پیاسا تھا اگر آپ اصل میں خدا کے پیار کو جان جائے تو آپ میں سے ہر کوئی اس کی راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہو جائے گا خدا اکلوتا بیٹا یسو جو کہ بے عیب اور بے داغ ہے اس نے ہمارے دکھوں کو خود برداشت کیا اور ہم جو گنہگار تھے ہماری خاطر تزلیل و حقارت برداشت کی اگر آپ سچائی سے سلیب پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ خدا کی محبت کا جواب اسے خوش کر کے اور اس کی مرضی کی تکمیل کر کے دیں آپ ایک بھوکے اور پیاسے انسان کی طرح اس کی راست بازی کو مانگیں گے لہذا جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ اس کی فرما برداری کریں گے گناہوں سے چھٹکارہ پائیں گے اور سچائی میں چلیں گے پہلا یوہنہ تین باب کی نومی اور دسمی آیت بتاتی ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ کر ہی نہیں سکتا اس لیے آپ اس بات کی تمیز کر سکتے ہیں کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں یا ابلیس سے اگر آپ خدا کا کام بھی کر رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور اس کی بادشاہی کے وفادار ہیں آپ اس بات میں خدا کے کلام کے وسیلے سے امتیاز کر سکتے ہیں کیا آپ حقیقت میں خدا سے پیدا ہوئے ہیں یا ابلیس سے جو بھی خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا رہتا کیونکہ خدا کا تقم یعنی خدا کا کلام اس میں قائم رہتا ہے جس کے دل میں خدا کا تقم ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا رہتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہو چکا ہے اسی بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون خدا کے اور کون ابلیس کے فرزند ہیں یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون خدا کے اور کون ابلیس کے فرزند ہیں کوئی بھی جو صحیح کام نہیں کرتا خدا کا فرزند نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جو اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتا اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے کسی کے متعلق رائے یا سزا قائم کرتا ہے الزام لگاتا ہے یا بدگوئی کرتا ہے اور دوسروں سے پیار نہ کرتے ہوئے اس کے متعلق افواہیں پھیلاتا ہے وہ خدا سے پیدا نہیں ہوا آپ اس طریقے سے امتیاز کر سکتے ہیں جو بھی اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا اس کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا صرف وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے اور جن کا تعلق راستبازی سے ہے وہی خدا کے نور کے فرزند ہوتے ہیں جب ہم تابع داری کرتے اور خدا کے سچے کلام پر عمل کرتے اور راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں معزز ناظرین وہ لوگ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں کس قسم کی برکات حاصل کرتے ہیں لکھا ہے کہ وہ آسودہ ہوں گے کچھ لوگ اس بات کو جسمانی اور مادی طور پر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کو کھانے اور پینے کیلئے مہیا کرے گا تاکہ وہ بھوکے اور پیاسے نہ رہیں جی بالکل روز کی روٹی ایک برکت ہے اور ہمیں اس کے لئے شکر گزار بھی ہونا چاہیے میرے مسیح کو قبول کرنے کے بعد میری تقدیس کے تین سال کے عرصے کے دوران میں بڑے قرضے میں دبا ہوا تھا اور سود ادا کرنا بھی میرے لئے بہت مشکل تھا میں صرف مزدوری ہی کرتا تھا لیکن خدا نے مجھے ایک وقت کی روٹی کیلئے بھی کبھی محتاج نہ ہونے دیا اس وقت کے علاوہ جب میں روزہ رکھتا تھا خدا نے ہمیشہ مجھے متعدد طریقوں سے خوراک مہیا کی ان میں سے ایک ہماری کلیسیہ کی ایک آلہ ترین ڈیکن مقرر ہوئی وہ ایک بت پرست عورت تھی لیکن جسو کو قبول کرنے کے بعد خدا نے میری ضرورت کے وقت اس عورت کے وسیلے سے مجھے مہیا کیا پھر جیسے ہی میں نے اس کلیسیہ کا آغاز کیا خدا نے اسے نجات کے لئے بلایا اور خدا نے اس کے سارے گھرانے کو نجات سے نوازا خدا کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا پھر اس عرصے کے بعد مجھے کسرت کی برکات ملی اور ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی اگرچہ ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو بتیرہ ہے اگرچہ کھانا اور پینا بہت اہم بھی ہے لیکن جسمانی طور پر سیرو آسودہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنی اہم مسیح کی سکھائی ہوئی مبارک بادیاں ہیں ایک مرتبہ کسی نے مجھے بتایا پاسٹر آپ کے گھر کے پیچھے برے میں پارک کے قریب ایک ریسٹورنٹ ہے اور وہاں کا کھانا بہت لذیذ اور سستہ بھی ہے آپ وہاں کیوں نہیں جاتے میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا کتنے پیسوں میں مل جاتا ہے اس نے جواب دیا سات یا آٹھ ہزار بن میں میں نے سوچا واہ سات یا آٹھ ہزار سستہ ہے جب میں چرچ پروڈکاسٹ ریکارڈنگ کیلئے جاتا ہوں تو سستے چینی کھانے کا آرڈر دیتا ہوں لیکن جب بھی میں اس خوراک کو دیکھتا ہوں تو میں اس کی مقدار کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ تقریباً دو وقت کے کھانے کیلئے کافی ہوتی ہے میں تو ایک ڈش بھی ختم نہیں کر پاتا سو میں یہ کہتے ہوئے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں وافر طور پر اسے کھا سکتا ہوں بعض وقت میری کوشش کے باوجود بھی میں اس کا آدھ ہی ختم کر پاتا ہوں اس خوراک کے لئے تقریباً تین ہزار ون خرچ ہوتے ہیں اسی وجہ سے میں وہ کھانا لیتا ہوں لیکن وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ سات یا آٹھ ہزار ون میں کھانا سستا ہے سستا اور لذیذ ہے یہ پیسے میں خدا کو دے سکتا ہوں لیکن اپنے اوپر میں اتنا خرچ نہیں کر سکتا آسمان پر اس کا عجر بھی بہت بڑا ہے وہاں میرا گھر اور ہر شئے بہت اچھی اور بڑی ہوگی میں زیادہ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا بلکہ اس لیے تاکہ وہ پیسہ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے خرچ کر کے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے لہٰذا آسمان پر میرا عجر کتنا بڑا ہوگا جسمانی طور پر آسودہ ہونا اتنا اہم اور قیمتی نہیں ہے جتنا کہ وہ مبارک بادیاں ہیں جو یسو مسیح نے ہمیں سکھائی ہیں اس لیے ہمیں انہیں روحانی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے یعنی روحانی طور پر آسودگی حاصل کریں گے وہ جو راست بازی کے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس کے خواہاں ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس زمن میں یوہنہ چھٹے باپ کی پچپنوی آیت میں مرکوم ہے کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے اور یوہنہ چھٹے باپ کی تریپنوی آیت میں لکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں یسو مسیح خدا کا کلام ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا مسیح کی تعلیمات کو سننا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہی اصل میں ابن آدم کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینے کے مترادف ہے اگر آپ مستعدی سے ابن آدم کا گوشت کھاتے اور خون پیتے ہیں تو کیا وقوب وزیر ہوتا ہے آپ کا دل خود روح میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ مستعدی سے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ترقی کر رہے ہیں تو آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر تکمیل پاتا ہوا دیکھیں گے آپ کے پاس خدا کا کلام روح کی صورت میں موجود ہوگا سو اگر آپ روح میں تکمیل پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کلام خدا بھی ہے آپ باپ کی صورت پر ڈھلتے جائیں گے جو کہ خود کلام ہے اور اگر آپ خدا کے ہمشکل بنتے جائیں گے تو وہ آپ کو اپنا اختیار بھی اسی حد تک دیتا جائے گا اور وہ آپ کو قدرت اور اختیار دے گا آدم بھی خدا باپ کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا تھا اس وقت آدم کے پاس محکوم و حکمرانی کرنے کا کون اختیار تھا جب اس نے باپ کی شبیہ کو کھو دیا تو وہ اختیار اس نے اس کے حوالے کر دیا جس کی اس نے تابداری کی تھی اس نے ابلیس کی تابداری کی تھی اور اختیار بھی اسی کے حوالے کر دیا گیا لہٰذا جب ہم روح کی تعمیل و تکمیل کرتے ہیں تو ہم کسی حد تک خود کلام میں ڈھل جاتے ہیں اور خدا اپنے بچوں کو اس مشابعت کے مطابق جو وہ اس سے رکھتے ہیں اپنی قوت عطا کرتا ہے اسی حد میں رہتے ہوئے وہ خدا کی قدرت کا اظہار کر سکتے ہیں روحانی عالم غیر محدود ہے چاہے آپ مکمل طور پر روح میں ہی کیوں نہ چلے جائیں یہ اختتام نہیں ہوتا وہاں پر غیر محدود تخلیقی قوت آپ کا انتظار کرتی ہے جب آپ مکمل طور پر روح میں گہرے چلے جاتے ہیں تو خدا کی قدرت چار درجات میں آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے اگر آپ اور انچے درجے پر چلے جاتے ہیں تو خدا کے پرنور جلال کے ڈھاپے جانے کے سبب آپ جلال کی قدرت کو ظاہر کرنے کا باعث بنتے ہیں اگلا درجہ نہائیت بلند درجے کی تخلیقی قوت ہے یہاں پر روشنی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں اس کے بعد کا درجہ انتہائی بلند درجے کی تخلیقی قوت کی کاملیت تک پہنچتا ہے یہ اختتام ہے یہ بائبل میں مندر چیزوں کو سرانجام دینے کا اختتام ہے اب کلام یہ کہتا ہے جو ابن آدم کا گوشت نہیں کھاتا اور اس کا خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں چاہے وہ خدا پر اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار بھی کریں یسو کہتا ہے کہ ان کے پاس زندگی نہیں سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس نجات جوابات اور کوئی برکت بھی نہیں لیکن اگر آپ کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ابن آدم کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں تو آپ کے پاس زندگی بھی ہے یعنی آپ بچ چکے ہیں اور فردوس میں جائیں گے اگر آپ اپنی زندگی ایمان میں مسلسل بسر کریں گے راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں گے تو آپ روح میں ترقی کریں گے یوہنی چھٹے باپ کی پینتیسویں آیت میں لکھا ہے یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اسی طرح خدا کا کلام وہ روٹی ہے جو ہماری روحوں کو سیرو آسودہ کرتا ہے یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نشنما کرنے والے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ ہلکی غزہ کھاتا ہے اور پھر لڑک پن تک جوانی اور بھرپور آدمی بننے کے لیے وہ ٹھوس غزہ نوش کرتا ہے پہلا یوہنی دو باپ کی چودویں آیت میں مرکوم ہے اے بزرگو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے جب وہ سو دنوں کا ایک سال یا پھر دو برس کا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے والدین کو جانتا ہے شاید وہ ان کے چہروں سے واقف ہو وہ اپنے والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جب وہ انہیں نظر نہیں آتے تو وہ روتے ہیں وہ اپنے والدین کو پہچانتے ہیں صحیح لیکن پھر بھی انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کے نام کیا ہیں ان کی شادی کیسے ہوئی اور ان کا کردار کیسا ہے وہ محض انہیں پہچانتے ہیں نو مریدوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے وہ خدا کو جانتے ہیں کہ ایک فردوس ہے اور یسو مسیح نجات دہیدہ ہے وہ محض اتنا ہی جانتے ہیں اور اسی لیے روحانی بچے کہلاتے ہیں لکھا ہے کہ اے بچو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو اے بزرگو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو یعنی باپ کو اسے جاننے کی ضرورت ہے جو ابتدا سے ہے جب آپ والد بنتے ہیں تو آپ اپنے باپ کے آغاز و ابتدا کو بھی جانتے ہیں اور آپ اپنے شجرہ نصب اور اپنے آباؤ اجداد کے متعلق بھی علم رکھتے ہیں آپ اپنے والدین کے آبائی شہر کے بارے میں ان کی ملاقات کیسے ہوئی انہوں نے آپ کو کیسے جنم دیا اور ابتدا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں اگر آپ اپنے باپ کا ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے خدا کو جو کہ ابتدا سے ہے جان جائیں گے اور اس خدا کو بھی جان جائیں گے جو ابتدا سے بھی پہلے سے ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا ابتدا میں نور اور جھنکار کی آواز کی صورت میں وجود رکھتا تھا آپ نے میری تفصیل سنی تھی جب سے میں نے اس بات کو جانا ہے میں اسے بیان کر سکتا ہوں اور آپ نے مجھ سے سنا بھی تھا اور اب آپ کو بھی اس بات کا علم ہے مزید لکھا ہے اے بزرگوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو اے جوانوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو اے جوانوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو تاکہ تم میں ایمان کے تیسرے درجے کے مطابق جوانوں والا ایمان ہو خدا کے قلام کے تم میں قائم رہنے کی بدالت تم مضبوط ہوگے اور تمہیں اس بات کا امتیاز ہوگا کہ گناہ کیا ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے پھر تم شریر پر غالب آوگے یعنی کہ ابلیس شیطان پر اگر تم غالب نہیں آئے تو تم میں جوانوں والا ایمان نہیں ہے مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی بزرگوں والا ایمان پیدا کر لوگی اور اگر تم میں وہ ایمان ہے تو تم خدا کے دل اور مرضی کو جان جاؤگی جب آپ اسے جو ابتدا سے ہے جان جاتے ہیں تو آپ خدا کے دل اور مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ آپ کو بہت زیادہ پیار کرے گا اور آپ میں مسرور ہوگا اور بہت محبت کرے گا پھر آپ ان سب سوالات کا جواب حاصل کریں گے جو آپ خدا سے مانگیں گے اگر آپ بزرگوں کا ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا باپ کے دل کو جان جائیں گے اور اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے آپ خوشحال ہوں گے جب آپ راستبازی کے کلام کو اپنی روحانی غزہ بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ بچے کے ایمان سے جوانوں کے ایمان اور پھر بزرگوں کے ایمان تک ترقی کرتے ہیں جب آپ مزید روحانی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو آپ دشمن ابلیس پر حکمرانی کرتے ہیں جیسے جیسے آپ روحانی عالم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ خدا کے دل کی گہرائیوں کو جان لیتے ہیں ایک بار جب آپ اس درجے پر پہنچ جائیں آپ بڑی صفائی سے خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور روح القدس کی راہنمائے میں کامیاب و سرفراز ہوں گے لیکن آپ بہت دلچسپ چیزیں دیکھتے ہیں جب میں یہاں سے دعا کرتا ہوں تو وہ آدمی جو امریکہ میں ہوتا ہے شفا پا جاتا ہے اور ایک اور آدمی میرے آفس میں دعا کے وسیلے سے لب لبے کے کینسر سے مکمل شفا پاتا ہے ایک اور جس کی ٹانگیں اتنی بیکار ہو چکی تھیں کہ ان کو ٹخنوں پر سے کارڈ ڈالا جانا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹانگوں میں خون کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگیں گل سڑ رہی تھی یہ زیاب بیتس کے نتیجے میں ہوا تھا اور اب ٹخنوں سے اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی جانی تھی ڈاکٹروں سے جلدی کا بول رہے تھے لیکن وہ میرے پاس آیا اور دعا کروائی دعا کے بعد کیا ہوا؟ اس کی ٹانگوں پر پرانے گوشت کے مردہ اور سیاہ ہونے سے پہلے ہی نیا گوشت آ گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب نیا گوشت آ رہا تھا رنگ بھی بدر رہا تھا اور اس کی بیدی کے مطابق وہ پٹھے اور نسیں جو گل رہی تھی دوبارہ سے جڑنا اور نمائی ہونا شروع ہو گئیں پٹھے اب نمائی تھے اور اس کی ٹانگیں اب بہت بہتر ہو چکی تھیں اور جب وہ دوبارہ ہسپتال میں معاینے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی ٹانگوں کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سیاہ مردہ ٹانگیں دوبارہ بہال ہو رہی تھیں نیا گوشت دوبارہ بہال ہو گیا اور وہ نسیں جو کٹ چکی تھیں پھر سے جڑ گئیں آپ انتہائی بلند قدرت کی تخلیقی کاملیت کو دیکھ رہے ہیں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں لہٰذا اگر آپ روحانیت کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو آپ خدا سے موثر طور سے رابطہ رکھیں گے اور تمام معاملات میں کامیاب ہونے کے لیے روح القدس کی رہنمائی حاصل کریں گے معمور لوگوں کی برکت اس وقت ملتی ہے جب فرزند خدا راست بازی کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہ خدا سے گفتگو اور روح سے معمور ہونے کے لیے اس کے قلام پر عمل کرتے ہیں اگر آپ روح القدس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات کے بارے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں چاہے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی کیوں نہ حائل ہو وہ آپ کو پہلے ہی نکلنے کی راہ بتا دے گا وہ آپ کی رہنمائی صرف برکات کی راہ کی جانب ہی کرے گا اور آپ شکر گزاری اور گواہیوں سے بھرے رہیں گے اس مرتبہ ہمارا وفد امریکہ کے دورے پر گیا وہ وفد قومی مذہبی نشریاتی جنرل اسمبلی اور نمائش میں شرکت کے لیے گیا مجھے ان کی طرف سے خط ملا کہ انہیں وہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا جب انہوں نے میرے دعا کیے ہوئے رومال کے ساتھ وہاں ایک گینٹیا کی مریضہ کے لیے دعا کی تو وہ فل فور شفا پا کر آزادی سے چلنے پھرنے لگی وہاں کی نائب صدر بھی ہرنیا کے بیمارے میں مبتلا تھی اور جب انہوں نے اس کے لیے دعا کی تو وہ بھی فوراں شفا پا گئی یہ خبر چار سو پھیل گئی انہوں نے کیوں اس دعا کو قبول کیا مطلب یہ کہ وہ میرے متعلق پہلے سے جانتے تھے اور انہوں نے تمام دنیا سے خبریں سنی تھی لہٰذا انہیں پہلے سے معلوم تھا اس لیے انہوں نے دعا قبول کی اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو بھلا وہ کیوں رومال کے ساتھ دعا کروانا پسند کرتے وہ شاید یہ کہتے کہ یہ تو باگلپن ہے لیکن انہیں پہلے سے ہی خبر مل چکی تھی اور وہ ہمارے بارے میں جانتے تھے اس لیے انہوں نے رومال کے ساتھ دعا کیلئے کہا اور ہم نے ان کے لیے دعا کی یہاں تک کہ موان کا میٹھا پانی بھی بہت مشہور ہوا جب سے کئی لوگوں نے شفا پائی تھی بہت سے ہماری کانفرنس میں شرکت کے مطمئنی تھے ہمارا وفت بہت خوش تھا انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار مجھے خط لکھ کے کیا ہمارے متعلق یہ خبر اور بھی پھیلتی چلی گئی مہانہ این ار بی رسالے کے جنوری کے جریدے میں میرے اور ہماری کلیسیا کا تعرف شایع ہوا خدا رومال اور مان کے میٹھے پانی کے وسیلے مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے اور انہیں تمام دنیا میں مشہور کر رہا ہے یہ سب حقیقت ہے روح القدس کی معموری سے معمور ہونا اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ایک بہت بڑی برکت ہے آپ اپنے گناہوں اور برائیوں سے واقف ہونے اور ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے قوت حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ جلد پاک ہو جائیں اپنی ایمان کی زندگی میں آپ کی تقدیس کے عمل کے دوران دل کی گہرائیوں میں خفیف سی بدی اور برائی کو بھی ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے اور جب روح پاک ان پر روشن ہوتا ہے تو آپ جان جاتے ہیں کہ کہاں آپ کو بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایمان کے بلند درجات تک پہنچ جائیں اگرچہ آپ گناہ نہ بھی کریں تو بھی آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ یہ جان سکیں کہ آپ کا کون سا چناؤ خدا کو زیادہ خوش کر سکتا ہے ان لمحات میں آپ روح القدس کے وسیلے سے اس قابل ہو جائیں گے کہ کون سی راہ خدا کو زیادہ خوش کر سکتی ہے تاکہ آپ مزید روح کی گہرائیوں میں جا سکیں اگر آپ اس طرح سے روح میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کو مادی برکات بھی ملیں گی یہ تمام وہ روحانی برکات ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں عزیز ناظرین میں پیغام کے اختتام میں یسو کے بیان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس نے مطی چوتھے باب کی چوتھی آیت میں کہا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے ہمیں روحانی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے نہ کہ دنیا کی جسمانی چیزوں کی جو کہ جلد ہی مٹ جاتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ راستبازی کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں گے اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں کسرت سے بسنے دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کے ایمان کی بڑھوتری بچے سے جوان اور بزرگ ایمان تک ہوگی یعنی ایمان کے پورے درجے تک پہنچتے ہوئے مسیح کی شبیہ آپ میں بحال ہوگی اگر آپ راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے تو خدا آپ کو برکات دینے کے لیے مستعد ہوگا وہ آپ کو بے انتہا برکت دینا چاہتا ہے اس لیے وہ ایسے برطنوں کی تلاش میں رہتا ہے جن میں وہ اپنی برکتوں کو انڈیل سکے کل عالم کا خدا آپ سے کلام کرے گا جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے مانگ کیونکہ آپ خدا کی نظر میں دلکش ہیں اگر آپ اس قسم کی محبت حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی سہت پیسہ اور کسی بھی چیز کا حصول کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ روحانی اختیار اور قدرت کو مانگیں گے اور حاصل کریں گے خدا کی بادشاہی کی وسط کے لیے کام کریں گے اور آسمان کی بادشاہی میں جلالی مرتبے تک پہنچ جائیں گے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ اس وقت تک راستبازی کے بھوکے اور پیاسے رہیں جب تک مسیح واپس نہیں آجاتا تاکہ آپ کو اپنی کسرت کی برکات سے معمور کر دے آمین بیماروں کے لیے دعا میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلق خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سینے دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگ کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چھوٹ کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر، پھپڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنٹوں کا کینسر، ایڈز، لکیمیا، ذہنی امراض، دل کا آرزہ، پھپڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں پولیو، فالیج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد، یسو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہے بیماری کے وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسے بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریخی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالیج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باپ بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیں اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں نشا کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی ناپاک دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور ناانصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے قداباب ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کے جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکہ دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دیں اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تُو نے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دیں اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے اجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین